پشم اتبردیش میں پہلے چرن کا یہ متدان جو کہ اٹھاون سیٹوں پر ہو رہا ہے ایک سو گیارہ زلو میں ووٹنگ ہو رہی ہے اور زبردست ووٹنگ صبح سے یہاں پر ہو رہی ہے حالانکہ اس وقت دھوپ نکل چکی ہے لیکن صبح اس علاقے میں زبردست تھنڈ پڑ رہی تھی ہلکی ہلکی کہیں نہ کہیں بارش بھی ہوئی تھی لیکن اس کے بعد اب ماسم کھل چکا ہے اور ووٹنگ نے رفتار پکڑ لی ہے یعنی کہ متدان تیز گتی سے آگے پڑ رہا ہے اس بوٹ پر یہاں لوگ ہیں لیکن لوگوں کی شکایت یہ ہے کہ کافی دھیرے دھیرے اندر بلایا جا رہا ہے اور پرکریا میں کچھ ٹائم لگ رہا ہے خر اس کے علاوہ اگر دوہزار سترہ کی بات کی جائے تو یہاں پر سات میں سیٹ میرٹ میں سات ودہان صفحہ سیٹ ہیں چھے پر بی جے پی نے قبضہ کیا تھا یعنی کہ سوپنا صاف کر دیا تھا سبی کا اور ایک سیٹ پر صرف سماجوادی پارٹی نے جیت حاصل کی تھی اور وہ بیرٹ شہر میں رفیق انساری جو سماجوادی پارٹی کے ٹکٹ پر چناف جیتے تھے صبح سے جو متدان کندروں پر لائنیں دیکھنے کو مل رہی ہیں وہ کافی زیادہ لوگ مل رہے ہیں یہ بتا رہا ہے کہ متدان کافی تیز گتی سے یہاں پر چل رہا ہے لگاتار تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور وہ یہ تصویریں متدان کی ہیں پشیب اتر پردیش سے لگاتار جو تصویریں مل رہی ہیں وہ تیز گتی سے متدان کی تصویریں مل رہی ہیں کیونکہ اتر پردیش کا یہ بدان سفہ چناف ہے جو جسے پرڈکٹ نہیں کیا جا رہا ہے یہ وہ چناف ہے جس کے بارے میں کھل کر کچھ نہیں کہا جا رہا ہے کیونکہ ایک موقع ہے بہت بڑا سماجوادی پارٹی اور راشتر لوکدل گڑ بندھن کے لیے کہ وہ یہاں پر ایک بار پھر سے اپنی سرکار بنا پائے بی جے پی کے لیے چنوٹی یہ ہے کہ اپنی سرکار کو بچانا ہے دوبارہ یوگی آدھت تینات کو ایک بار پھر سے اپنی سرکار بنانا ہے لیکن وہ لہر جو دوہزار سترہ میں چلی تھی اسے آپ موڈی لہر کیا سکتے ہیں وہ لہر اس بار یہاں نہیں دکھ رہے سورج اور تیزگردی سے نکلے گا کمل کھل رہا ہے اس بار تین سو کے پار ہم لوگ جانے والے ہیں کیونکہ یہ چناب کوئی سامانے چناب نہیں ہے یہ چناب بہن بیٹیوں کی سورکچیاں سے جڑا چناب ہے یہ چناب اتر پردیس کے نوجوانوں کی بھوستی سے جڑا چناب ہے یہ چناب جو ہمارے بچے ہیں چھوٹے ان کو بہتر بھوستی ہم لوگ دیں یہ اس کا چناب ہے بہتر باتر مند دیں ان کو جس طرح کی سمسیاں اتر پردیس میں رہی ہیں 20 سال سے یہاں دیکھیں آپ تو آیا رام گیا رام سپا بسپا بسپا سپا یہ سب ان کا رہا ہے پردیس یہ ہسٹری نہیں دور آئے گی آپ کو نہیں لگتا ہے ایرام گیا رام کی ایک سرکار جو آتی ہے وہ ریپیٹ نہیں ہوتی ہے نہیں جنتہ بہت کچھ ہے جنتہ کو لگ رہا ہے کہ کمل ہی بکاس کر رہا ہے ابھی تو وہ تھوڑے دن بار ای بی ایم بھی خراب بتائیں گے ای بی ایم ہے کو گئی یہ بتائیں گے بورے طریقے سے ہاریں گے وہ ہوتا کیا ہے بھئی ایسے لوگوں کی چرچہ آپ کرتے ہو جن کا جمین پر کچھ نہیں ہے بینا مطلب ان لوگ چرچہ کرنے کی کام کرتے ہیں یہاں سپا لوگگل کانگریز بس پاس سارے مل کے لڑے تب بھی ہارے ہیں اور چودی عجی سنجی سے بڑا نیتا تھوڑے بھی نہ ہے چودی صاحب نہیں چنانب جیت پائے تھے سنجی والیان چنانب جیتے تھے ایمانداری سے کوئی آنکھلن کرے گا تو نویڈا میں کسی بھی طرف سے انٹر کرنے پر وہ دکھائی دے گا کہ نویڈا میں پچھلے پانچ سال میں بہت ہی پوزیٹیو چینج آیا ہے سکراتمک بدلاؤ پریورتن آیا ہے یہ اپنے آپ دکھائی دیتا ہے تو مجھے اور کوئی بھی ہر بڑی سمسیاں جو دوہزار سترہ تک سپا بسپا کانگریز نے نویڈا واسیوں کو دی تھی ان سب سمسیاں کا نیوارن کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور سب ہی پر سب ہی ایسے مددوں پر ہم لوگوں نے کام کیا ہے اور سپلتا بھی اس میں کافی حد تک ملی اچھی ہو جائے تو آدھا کام ہو جاتا ہے اسی پہلے راؤن نے دوہزار چودہ میں بھارتی جنتہ پارٹی کے ایم پی جتائے تھے میں پرثم راؤن کے کسانوں کا بہت دھنیواد دینا چاہوں گا کہ وہ بہکاوے میں نہیں آئے اور انتین دن انہوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کے پکش میں بہت تیجی کے ساتھ مددان کر رہے ہیں جو ہے سورج پورپ کی جگہ پچھم سے نکل سکتا ہے گنگا جی گنگو تیر کی جگہ گنگا ساگر سے نکل سکتی ہیں نہ بسپا کی سرکار بن رہی ہے نہ ہاں پہ کوئی امیلے بن رہی ہے بہن جی خود الیکشن موڈ میں نہیں ہے جو جنتہ کو سرکشہ دی ہے جو جنتہ کے لیے کام کیا ہے وہی مین چیز ہے اور اسی کے لیے جنتہ بھارتی جنتہ پارٹی کو ووٹ دیں گی اور میرا اتنا ماننا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی بہومت سے سرکار بنائے گی کسان آندولن جن مددوں پر تھا اس سے پورے پشلی اتر پر دیش میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یہ گنہ بیلٹ ہے گنہ کا بھوکتان یوگی جی نے مائیواتی جی کے ٹائم کا بھی کیا اکھلیج جی کے ٹائم کا بھی کیا اپنا بھی کیا اس کے علاوہ اور چینی ملنگ کھلی تو یہ مددہ نہیں ہے یہ تصویریں بردان منتری نریندر موڈی کے کافلے کے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اتر پردیش بردان سبا چناف کے پہلے دور کا تو متدان آج ہو رہا ہے یہ دیکھئے پردان منتری نریندر موڈی اور سڑک کے دونوں طرف لوگوں کا ابھی وادن سویکار کرتے ہوئے ہاتھ ہلا رہے ہیں ان کا ابھی وادن سویکار کرتے ہوئے پردان منتری سہرنپور میں ہیں اس وقت سہرنپور میں پردان منتری نریندر موڈی چناف پرچار کے لیے جا رہے ہیں یہ دوسرے دور کا جو چناف ہوگا اس کے لیے ابھی سے پرچار شروع ہو چکا ہے اور پردان منتری نریندر موڈی اتر پردیش میں ایک بار پھر سے ایکٹیف ہو گئے ہیں آج اس سمیں جہاں پہلے دور کا پہلے چرن کا متدان ہو رہا ہے وہیں اگلے دور کی تیاریاں بھی ہو گئیں اس لیے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں لیکن یہ پہلی بار ہے جب اتر پردیش کا چناف اتنا انشتتہ سے بھرا ہوا ہے یعنی کہ آپ اس چناف کو پرنٹ نہیں کر سکتے آپ یہ نہیں بتا سکتے کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اس بار کا جو چناف ہے وہ ایک طرفہ ہوگا تو پردان منتری نریندر موڈی کی ان تصویروں کو لگاتا ہے ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے لیکن اس وقت ہم میرٹ میں موجود ہیں لیکن پردان منتری نریندر موڈی کو ایک بار سن بھی لیتے ہیں سہارنپور میں پردان منتری نریندر موڈی نے کیا کچھ کہا سنیے بھائی و بہنوں یہ میں اس لیے دہرا رہا ہوں میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ جو گوھر پریوار وادی یہ گوھر پریوار وادی لوگ سرکار میں ہوتے تو شاید ویکچن راستے میں ہی کئی بھی کی جاتی اور آپ کرونا سے کرونا سے بھائی سے آتنکیت ہو کر کے جیون مرکتیو کی لڑائی لڑنے کے لیے مجبور ہو جاتے جو پہلے سرکارے رہی وہ اس طرح کا بھیجن لے کر کام کر ہی نہیں سکتی تھی کارن کارن پریوار واد پریوار سے بہار دیکھنا ہی نہیں سوٹنا ہی نہیں آپ کی چنتہ کبھی کرنی ہی نہیں سب کوچ مافیاؤں کے بھڑوں سے چلاتے رہنا بھائیو بھنو ہم سائی سمادھان کے لیے قدم اٹھاتے ہیں ہم سائی سمادھان کے لیے راستے کھوچتے ہیں ہم ہندوستان کے ہر گاؤں کو ہر کسان کو ہر ناغری کو آتما سممان کے ساتھ جینے دے گا اوثر دینے کے لیے کام کر رہے ہیں آپ یہ مت سوچنا کہ یہ دنگا وادی لوگ شدر گئے ہیں آپ مت سوچنا یہ پریوار وادی شدر گئے ہیں وہ تو موکے کی تلاس میں ہے موکہ مل جائے اس کے انتجار میں ہے سہرانپور کے دنگوں کے بڑے گنہگار کو اب ان مافیا وادیوں نے اس چناؤں میں اپنا ساتھی بنا لیا ہے اور صرف سہرانپور کی بات نہیں ہے پورے پسیم یوپی میں ان لوگوں نے چون چون کر کے اپنا دیوں کو میدان میں اتارا ہے حالت تو یہ ہے کہ یہ لوگ اب راشتہ بیروڈیوں کو اپنا پرستاوق تک بنا رہے ہیں پرستان منطری نریندر موڈی نے سہرانپور میں ایک بار بھر سے پریوار واد پر گمبھیر چوٹ کی ہے انہوں نے کہا کہ یہ لوگ صرف اپنے پریوار کا بھلا چاہتے ہیں دیش کا نہیں اور جنہیں کام کرنے کا موقع ملتا ہے انہیں کام نہیں کرنے دیا جاتا یعنی کہ پرستان منطری نریندر موڈی نہ صرف یہاں اتر پردیش شناؤو کے مدنظر سماجوادی پاڈی کے مکھیا اکھیلیش یادا ان کے پریوار پر نشانہ ساتھ رہے ہیں بلکہ کانگریس کو بھی لگاتار وہ اپنے نشانے پر لیتے رہے ہیں تو پرستان منطری نریندر موڈی یہاں سہرانپور میں ایک بار پھر سے چھوٹ کرتے ہوئے میرٹ ہم یہاں پہنچ چکے ہیں لیکن سیدھے مطرح لیے چلیں گے ابھی شیخ مشرا ہمارے سموات داتا ہمارے ساتھ موجود ہیں اس سے پہلے میرٹ میں آج ہم صبح سے ہیں ساتھ ودھان صبح چناؤ کشیتروں میں گھوم رہے ہیں یہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر اس وقت ہم موجود ہیں میرٹ کینٹ یہ ایک پوش علاقہ مانا جاتا ہے یہاں پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں یہاں پیسے والے لوگ رہتے ہیں لیکن میرٹ میں ہم لگاتار گرامیڑ کشیتروں میں بھی جا رہے ہیں کیا ہیں یہاں کے مددے گرامیڑ کشیتروں میں کیا کسان گنے کی قیمت گنے کے دام اور دوسرے مددے ہیں یا یہاں کیا مددے ہیں اب اشیق ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں لیکن دو رییکشن یہاں پر لے لیں ایک یو آگا رییکشن لے لیتے ہیں پہلے بچے آپ بتائیے یہاں ہیں تو سب سے زیادہ آپ کے لیے کیا ایشیو ہوتا ہے جس سے دماغ میں رکھ کر آپ ووٹ ڈالنے آتے ہیں ویمن سیفٹی میں جب یو پی میں بڑی ہو رہی تھی تو گرل سیفٹی ویمن سیفٹی ایک بہت ایسا ایشیو تھا جس کو لے کر میرے پیرنس بہت ڈرتے تھے مہلا سرکشا اس بچی کے لیے ایک مددہ ہو سکتا ہے مام آپ جب ووٹ ڈالنے آئی ہیں تو کیا آپ کے دماغ میں ہیں کیا آپ سوچتی ہیں کیا ہونا چاہیے کیا ہے ابھی ایک ایک جلدی جلدی ریاکشن لے لیتے ہیں آپ کیا کرتی ہیں میں پروفیسر ہوں شکشا کا کیا یہاں پر حال ہے شکشا کا پہلے سے بہتر ہے اور جب سے سی سی ایس یونیورسٹی نے یہ نرنے لیا ہے نئی شکشا نیتی کو لاغو کرنے کا تب سے میں سمجھتی ہوں کہ ہم ایک اور قدم آگے بڑھا رہے ہیں آپ کے دماغ میں کیا ہوتا ہے جب آپ ووٹ ڈالنے آتی ہیں میرے دماغ میں سواست اور شکشا دو چیزیں ہیں سواست بھی ہے سواست بھی ہے کس طرح کی سواست ویوستائیں ہیں یا سوویدھائیں ہیں یہاں پر فیسلیٹی ہیں وہ اچھی ہیں لیکن میں سمجھتے ہوں کہ سرکاری لیبل پر بھی یہ اور بیٹر ہونی چاہیے ہیں ایک ایک ریاکشن ایک اور یوہ ہمارے ساتھ ہیں ان سے بھی لے لیتے ہیں کیا کرتے ہیں آپ میں نیٹوک انجینئر ہوں نیٹوک انجینئر نیٹوک انجینئر کیا دماغ میں رکھتے آپ ووٹ ڈالنے آتی ہیں میں جیسے کہ میں ہم نے بتایا ایجوکیشن اور ہیلتھ کے بارے میں میں سوچ کے آیا ہوں اور جو سکشہ کی جو ستھیتی ہے اتر پردیش میں اگر ہم میڈٹ کی بات کریں آپ نے بتایا ہے پوش علاقہ ہے لیکن جو پرائیمری سکولز ہیں ان کا جو بہت ہی برا حال ہیں یہاں پہ اور اس میں بلکل سکشہ پہ دھیان نہیں دیا جاتا ہے اور میرا ماننا یہ ہے کہ سکشہ جو ایک ایسا ایک میں کہوں گا روٹ کاؤز ہے جو صحیح ہونا چاہیے ہم اس میں بات کرتے ہیں مام ایک جلدی سی ریاکشن آپ کیا سوچ کے پوٹ ڈالنے آتی ہیں میں ابھی بہت ہی سیف ہو گئی ہیں لڑکیاں اور جو بہت روڈز کا دیکھو ہم لوگ گھڑ گاؤں دو گھنٹے پہ پہنچ جاتے ہیں سہارنپور دو گھنٹے میں سندرے گرے راج منتری عجے مشرا ڈینی کے بیٹے آشیش مشرا کو زمانت مل گئی ہے اور علاوہ دائی گوڑ کے لگنوں مبینج نے یہ زمانت دی ہے یہ وہی آشیش مشرا ہے جس پر کسانوں کو کچل کر مار ڈالنے کا آروپ لگا تھا اور اس کے بعد اسے گرفتار کیا گیا تھا بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ اس سمیں کندری گری راج منتری عجے مشرا تینی کے بیٹے آشیش مشرا کو زمانت دے دی گئی ہے بڑی خبر اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور زبردست ہنگامہ ہوا تھا کسان آندولن کے دوران یہ جو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں فائل تصویریں یہ اسی سمائی کی ہیں لکھیمپور کیری میں ہنسا کیس میں آشیش مشرا کو زمانت ملی ہے یہاں پر کسان جب ایک پردشن کے لیے جا رہے تھے تو پیچھے سے ان پر دو تین گاڑیوں سے ان کسانوں کو رون دیا گیا تھا پانچ کسانوں کی موت ہو گئی تھی اور اس کے بعد ہوئی ہنسا میں کچھ لوگوں کی جان بھی یہاں پر گئی تھی حالانکہ اس میں آشیش مشرا نے اپنی بے گناہی کے تمام ثبوت پیش کیے تھے لیکن بعد میں اسے گرفتار کر لیا گیا تھا کہ اندری گریر راج منتری عجی مشرا ٹینی کے استیفے کی بانگ بھی لگاتار چل رہی تھی لیکن اب خبر یہ آ رہی ہے آپ سے کچھ دیر پہلے آشیش مشرا کو زمانت مل گئی ہے سیدھے لیے چلتے ہیں آپ کو سنتوش شرما ہمارے سمباد داتا کے بعد سنتوش شاہ کیا کہا ہے عدالت نے آشیش مشرا کو زمانت دیتے ہوئے دیکھیں ساتھ پور پر جو آشیش مشرا کو زمانت دی ہے ہائی کورٹ کی لکنو بینچ کے راجی سنگ کی بینچ تھی سنگل بینچ تھی اور یہ لمبے سمجھ سے پہلی سنوائی کے بعد پوری ہو چکی تھی بیل اپلیکیشن پر تب سے کورٹ نے آرڈر ریزور کر رکھا تھا آج اس آرڈر پر آرڈر ہوا ہے کورٹ نے آبیش دیا ہے آشیش مشرا کو سرشت زمانت دی گئی ہے بیل باند داخل کرنے کے لئے بولا گیا اور اس کے بعد زمانت دی جائے گی تو ابھی آرڈر ہوا ہے اس کے بعد سے اب یہاں سے بیل باند داخل کرنے کے بعد کل امید ہے کہ کل آشیش مشرا لکنپور جیل سے باہر ہوں گے اس کے علاوہ کچھ شرط وغیرہ سنتوش جس طرح سے زمانت کی معاملے میں شرطیں آتی ہیں دیکھیں بلکل اس ماملے میں شرط دی گئی ہے کہ بیل باند داخل کرنا ہوگا ابھی کتنے کا بیل باند ہے یہ بہت ساری باتیں اس میں جو شرطیں ہیں اس کو نہیں بات تتاکل پا رہی ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ ان کو تمام شرطوں کے ساتھ تمام پابندیوں کے ساتھ آشیش مشرا کو یہ زمانت دی گئی ہے یہ اپنے آپ نے چنابی ماحول کے بیچ میں آشیش مشرا اور جو لکنپور کاندھ تھا اس کو لے کر کے جو بیواد کھڑا ہوگا تھا اور آج جب فرس پیس کا چناہ ہو رہا ہے ایسے بیچ میں آشیش مشرا گرہ راجی منتری کے بیٹے کی زمانت ملنا کہیں کہ اس کا پولٹیکل جو راجنیٹک جو معنی ہوں گے وہ بہت دور تک جائیں گے اب اس کے کیا بوٹوں کے بیچ میں اثر پڑے گے تو دیکھنا ہوگا لیکن آج یہ بڑا دولپمنٹ ہے کہ گرہ راجی منتری آج جب مشرا کے بیٹے آشیش مشرا کو زمانت دے دی ہے آئی کورٹ کے لکنو بنچ نے زمانت دی ہے بہت دنیواد آپ کا سنتوش سنتوش شرما ہمارے سمفاد داتا لیکن سنتوش ہم چاہیں گے کچھ دیر اور رکھیں آپ بڑی خبر اس وقت دی آ رہی ہے ہم اپنے درشکوں کو بتا دیں کہ کیندرے گرہ راج جبندری آج جب مشرا کے بیٹے آشیش مشرا کو الہاباد ہائی کورٹ سے زمانت مل گئی یہ لکنو بنچ نے یہ زمانت دے دی ہے اور چناوی ماحول میں کیونکہ اتر پردیش ویدان سبا چناو کے پہلے چرن کا متدان اس سمیں چل رہا ہے اور پشمی اتر پردیش میں یہ متدان ہو رہا ہے ایسے میں اگر آشیش مشرا کو زمانت ملتی ہے تو کیا سنتوش اس کا چناو پر کچھ اثر پڑے گا سنتوش سے ہمارا سمپرگ اس وقت نہیں ہوں پا رہا ہے لیکن بڑی خبر اس وقت کی یہی ہے ایسے سمیں میں جب اتر پردیش ویدان سبا چناو کا آج آغاز ہوا ہے پہلے چرن کی ووٹنگ ہو رہی ہے اور ایسے میں ایک بڑی خبر یہ آتی ہے کہ لکھیم پور کھیری کانڈ میں اکستانوں کو اپنی گاڑی سے کچل کر مار دینے کے آروپ میں جیل میں بند کندری گروہ رجمندری آجی مشرا کے بیٹے آشیش مشرا کو عدالت نے زمانت پر رہا کر دیا ہے اور وہ بھی پہلے چرن کے چناو کے پہلے ہی دن آشیش مشرا کو یہ زمانت ملی ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کے راجلی تک مانے کیا ہیں کیا چناووں میں اس کا کچھ اثر پڑے گا کیا آشیش مشرا کا جیل سے باہر آنا چناو میں کسی بھی راجلی تک دل کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے یا ویبن راجلی تک دل جو ہیں وہ اب اپنے اپنے ڈھنگ سے اس زمانت کا فائدہ اٹھانے یا دوسری پارڈی کو گھیرنے میں کریں گے یہ بہت بڑا معاملہ تھا کسانوں کا اندولن چلا ایک سال سے زیادہ کسانوں نے دلی کی سیماوں کو گھیرے رکھا تین کرشی خانون جو کیندر سرکار نے بنائے تھے ان خانونوں کے گھرود میں کسان دلی کی سیماوں پر بیٹھے رہے انتطاہ پردھان منتری نریندر موڈی کو کسانوں سے معافی مانگتے ہوئے تینوں پرشی خانونوں کو واپس لینا پڑا لیکن اسی دوران جب کسانوں کا ایک جتھا جا رہا تھا راستے سے گزر رہا تھا لیکن پرکھیری میں وہی پر کاروں کا ایک قافلہ آتا ہے جس میں گندر گرہ رج منتری عجے مشرا کا بیٹا آشیش مشرا بھی شامل ہوتا ہے کہا یہ جاتا ہے اس کے بعد آشیش مشرا نے اپنے بچاؤں میں بہت سارے ثبوت پیش کیے ویڈیوز پیش کیے لیکن یہ کہا گیا کہ دیش بھر کی پولس جس گندر گرہ رج منتری کے انڈر آتی ہے اس کے بیٹے کا کون کیا بگار سکتا ہے دباؤ ہوا چوتھ عرفہ دباؤ بنا اور کسان اس بات کو لے کر آل گئے کہ نہیں سب سے پہلے آشیش مشرا کو گرفتار کیا جانا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ گندر گرہ رج منتری اجے مشرا ٹینی کے استیفے کی بانگ بھی وپکش لگاتار اٹھاتا رہا چاہے وہ کسان سنگٹھن ہوں چاہے وہ وپکش دل ہوں لگاتار اس بات کی بانگ کرتے رہے کہ گندری گرہ رج منتری اجے مشرا کو استیفہ دینا چاہیے لیکن اس کے بعد مانگ یہ بھی اٹھی کہ سی بی آئی جانچ ہونی چاہیے اس معاملے کو سوپ دینا چاہیے اس آئی ڈی کو سوپ دینا چاہیے لیکن انتہ تھا جب آشیش مشرا کو گرفتار کیا گیا تو کسان تھوڑا سا راحت میں آئے لیکن اس کے بعد بھی راج نیتی ہوتی رہی یہ راج نیتی جو کسان اس آدھ سے میں مارے گئے تھے ان کے گھر کون جاتا ہے اس گھٹنا کے بعد جو لوگ وہاں پر ہنسہ ہوئی جن لوگوں کی حتیہ کر دی گئی ان کے گھر کون جاتا ہے اس پورے معاملے نے راج نیتی گروپ لیا اور وہ راج نیتی گروپ بہت زیادہ آگے بڑھا اتر پردیش شناووں کے مدنظر یہ کہا گیا کہ یہ معاملہ کافی مہتپون ہو جائے گا اس معاملے کا بھی اثر ہوگا اور یہ بھی ایک مدہ بنے گا کسان کیونکہ لگاتار تینوں گرشی قانون واپسی کے بعد بھی ابھی بھی سرگار سے ناخوش ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں آڑے ہوئے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری اور بھی مانگے وہ ایم ایس بھی پر اڑے ہوئے ہیں حالانکہ سرکار کی طرف سے ایک آئے جاتا ہے پہلا چرن جہاں پر پشمی اتر پردیش جہاں پر آج چناو ہو رہے ہیں اور جو اس چناووں میں جو سب سے بڑا مدہ ہے وہ بھی کسان ہے کسان آندولن کو پرباوت کرتا ہے راشترے لوکدل اور سماجوادی پارڈی نے یہاں پر گڑھ بندھن کر لیا ہے اور اس گڑھ بندھن کے بعد بی جے پی کو اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی عادت تنات کو کڑی ٹک کر اس گڑھ بندھن کے طرف سے مل رہی ہے ہم جہاں پر موجود ہیں وہ میرٹ ہے اور میرٹ میں سات بدان سوہ سیٹیں آتی ہیں جہاں پر پچھلی بار بی جے پی نے سوپلا ساف کر دیا تھا چھ سیٹیں جیتی تھی صرف ایک سیٹ پر سماجوادی پارڈی کے امیدوار کو جیت ملی تھی اور اب استطیع یہ ہے کہ کیا فشیمی اتر پردیش کے علاوہ اتر پردیش میں بھی اس خبر کا جو اب آپ سے کچھ دیر پہلے یہ خبر آئی ہے لگمپور کھیری کانڈ میں آروپی کندری اگروہی رجمنتری عجے مشرا ڈینی کے بیٹے آشیش مشرا کو اس زمانت پر رہا کر دیا گیا ہے حالانکہ کچھ شرطوں کے ساتھ آشیش کو رہا کیا گیا ہے لیکن ہائی کورٹ سے یہ زمانت ملی اہلاباد ہائی کورٹ کے لکنو بینچ نے آشیش مشرا کو یہ زمانت دی ہے لیکن اس زمانت کا کیا اثر ہوگا کیا اس زمانت کا چناؤں پر کوئی اثر ہوگا پہلے چرن متدان کے پہلے چرن کے پہلے ہی دن اگر یہ پہلے ہی چرن میں آشیش مشرا کو زمانت ملتی ہے تو کیا اس کے کچھ راجنیتک مانے ہیں لیکن پور ہنسا کیس میں آروپی آشیش مشرا کو عدالت سے زمانت ملنے کے بعد اب اترپردیش بدان صفح چناؤں پر اس کا کیا اثر ہوگا ایک طرف کسان لگاتار کندری گری راج منتری عجی مشرا کی گرفتاری اور انہیں برخواست کرنے کی مانگ پر رڑے ہوئے ہیں اور یہ مانگ لگاتار جاری ہے لیکن کسانوں کو اس سمیں تھوڑی راحت ملی تھی جب آشیش مشرا کو گرفتار کیا گیا تھا لیکن اب اگر آشیش مشرا کو زمانت ملتی ہے تو کیا کسانوں کا رخ کیا ہوگا اور پہلے چرن میں متدان کے دن جب ابھی آدھا دن ہی بیتا ہے اور ایسے میں اگر زمانت پر آشیش مشرا باہر آتا ہے تو اس کے کیا مانے ہیں بڑی خبر اس وقت یہی ہے اور پہلے چرن کے متدان کے دوران یہ بڑی خبر آگئی ہے اترپردیش سے یہ وہ لکھیمپور کیری کھری کانٹ تھا جہاں جس نے پورے دیش کو ہلا کر رکھ دیا تھا کیونکہ کسانوں کے قافلے پر تین گاڑیاں چڑھا دی جاتی ہیں جس میں پانچ کسانوں کی موت ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ہنسہ ہوتی ہے جس میں چار اور لوگوں کی وہیں پر وہیں پر انہیں مار دیا جاتا ہے یا ان کی ہتھیا کر دی جاتی ہے معاملہ گرم ہوا دونوں طرف سے کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جن لوگوں کو مارا گیا کیا وہ ترک سنگت تھا لیکن یہ بھی کہا گیا کہ کسانوں کو کچل دینے کا جو معاملہ تھا کیا وہ ترک سنگت تھا پہلے یہ کہا گیا کہ جانبوچ کر یہ نہیں کہا گیا لیکن اسائیٹی نے جب پولس نے اپنی جانچ پرتال کے بعد ریپورٹ پیش کی تو اس میں کہا گیا یہ سازش تھی اور ایک سازش کے تحت کسانوں کو مارا گیا تھا کسانوں کے اوپر کار چڑھائی گئی تھی